شبلی فراز نیوز کانفنس کر رہے ہیں پی ڈی ایم کا جو ایک سفر تھا آپ نے دیکھ لیا پورے ملک نے دیکھ لیا کہ وہ صرف تھمکیوں پہ تھا جلس سے شروع ہوئے اسٹیفوں سے شروع ہوئے ریلیوں پہ آئے عوام سے پذیرائی ملی نہیں اور آہستہ آہستہ اب ٹیلی ویژن پہ پروگرامز یہ ہو رہے ہیں کہ ایک تھی پی ڈی ایم یعنی کہ یہ جو تحریک ہے یا جو تھی یہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے اب اس کے معرقین یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے اور خاص طور پہ ان میں جو تین چار پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے تمام پتے کھیل لیئے ہیں اور ہر محاص پہ ان کو شکست حضیمت اور رسوائی کیسے واہ کچھ نہیں ملا اب ایک آخری پتہ ان کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بھی وہ استعمال جا رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہونے کے لیے ایک کوشش کی ہے انہوں نے ایک جھوٹ کو بار بار بول کر تاثر یہ بھی ہے کہ یہ سچ ہے اب جو پرسوں یہ اتجاج کرنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک دھونڈی کوشش ہے ایک انتہائی دھڑھائی پن ایک عوام کو گمراہ کرنے والی اداروں کو پرشر میں لانے کے لیے ایک ایسی ایکٹیوٹی کی جا رہی ہے جس سے کہ تاثر یہ ملے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے یہ وہی لوگ ہیں جس میں اولانا فضل الرحمان کو جب نیپ کا نوٹس کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں تمام پارٹی کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچوں گا نیپ پہ اس نے کہا تھا جب نیپ کا نوٹس ملا تو اس نے کہا کہ میں اپنی تمام پارٹی کے ساتھ یعنی کہ دھونس بجائے سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ جو ہے تو دھونس اور ایک پوری پارٹی یا ایک جتھا لے کر آپ آ رہے ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جواب آپ کے پاس ہے نہیں آپ صرف جتھے لا کر اور انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں دھمکانا چاہتے ہیں اداروں کو جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کی جو پروہیٹڈ فینڈنگ کا کیس ہے اس کی ہم نے شروع سے لے کر جب سے سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز آئی تھی ہم نے سکروٹنی کمیٹی کو اپنی پوری جو بھی ہمارے الیکشن کے لیے جو ہمیں ڈونیشنز ملی تھی ہمارے پارٹی ورکرز سے ہمارے سمپتھائزر سے وہ سب کی تفصیل یہ آپ کے سامنے یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ چالیس ہزار ریپیٹ کرتا ہوں چالیس ہزار انٹریز ہیں نام پتے ٹیلی فون آئی ڈی کارڈ نوٹرائز نوٹرائز اور آثنٹیکیٹڈ ٹرانزیکشنز جو کہ پروپر بینکنگ چینلز آئیں اور پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع ہوئیں ان سب کے ہم نے یہ آپ کے سامنے جو یہ پڑی ہوئی ہیں یہ ہم نے تفصیلات جس کو کہ آپ پریس کانسلز کے بعد دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ ہم نے جمع کرائیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ جنون ہے اور اگر سپریم کورٹ کی ڈیسیزن کی لائٹ میں اگر آپ لیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور یہ ہوتا بھی ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں کہ جس دن آپ کو سمبل ملتا ہے اس سے پانچ سال کے اپنے اکاؤنٹس آپ جمع کراتے ہیں لیکن ماضی میں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اداروں کو چلائے جاتا تھا یہ ہمیں فساتے ہوئے خود فس گئے ہیں ہم نے تو اپنی سارا حسابیں جہاں سامنے رکھ دی ہے اب جب بات ان پہ آئی ہے کہ یہ بھی وہ اپنے فنڈنگ کے پروف جمع کر آ سکیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان یہ جو اتنے بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں جو ویسٹڈ انٹرس گروپ سے یعنی وہ لوگ پیسہ جو کہ لگاتے ہیں جس طرح گھوڑوں پہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں یہ پیسہ لگاتے ہیں ان لوگوں سے یہ پیسے لیتے ہیں جو کہ جب اقتدار میں آئیں تو ان کے لئے پھر یہ ان کی مدد کر سکیں اور ان کو ہر وز غیر قانونی کام میں قانون سے بچائیں ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کے وزیر وہ سب اگر غیر قانونی کام کر رہے ہوں پیسے باہر بھیجوا رہے ہوں باہر سے اندر لا رہے ہوں منی لانڈرنگ کر رہے ہوں تو انہوں نے سکروٹنی کمیٹی نے کو جواب ہی نہیں دیئے اور یہ ایک اس کا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی ایک لیٹر ہے جو کہ میں آپ کو اس کو بڑا مختصر سا ایک وہ بچ سنا دیتا ہوں کہ دو دو کمیٹی has tried its level best to collect the relevant record but respondent respondent party پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس میں یہ فروح حبیب ورسز پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کیس ہے جی دونوں میں یہی فیصلہ ہے لیکن ایک دونوں پہ کیا تینوں پہ اپلائے ہوتا ہے respondents but the respondents party was reluctant to submit the record ask for by the committee from time to time and the committee then the committee was constrained to adjourn the proceedings of for provisions of information as per TOR card's یہ وہ communication ہے جو کہ election commission of پاکستان ان سے بارہا کہہ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے شناختی card ان کی information جنہوں نے آپ کو چندے دیئے ہیں وہ جمع کر آئیں اور یہ بجائے جواب دینے کے وہاں پہ قانون کی حکمرانی مانتے ہوئے وہ ڈاکیومنٹس جو کہ ہم نے یہ سارے جمع کرا دی ہیں ان سے مانگا جا رہا ہے وہ یہ جمع نہیں کر رہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئے یہ ان کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے کہ بجائے اپنے جوابات دینے کے کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے تو یہ اس قسم کی جو منافقت کھیل رہی ہیں اس وقت جو اپوزیشن پارٹی چاہے وہ بلاوال بھٹو پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو اور مولانا فضل الرحمن تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جس ریاست کا حصہ میں نہ ہوں وہ ریاست نہ مکمل ہے یہ تو دوہزار اکیس کا سب سے بڑا لطیفہ آپ نے سن لیا ہوگا ان کے اپنی زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کون ہوتا ہے میں نیب کے سامنے اپنی پارٹی کو پلے کے جاؤں گا یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کہتے ہیں نا تبدیلی یہ تبدیلی ہے کہ پہلے اس ملک میں جو پارٹیز حکمران تھیں انہوں نے اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا ہوا تھا من پسند فیصلے یہ چاہتے ہیں چاہتے تھے کراتے تھے من پسند فیصلے اپنی کنوینینس کی مطابق اپنی فائدے کے لیے یہ عدالتوں سے یا چاہے کوئی بھی انسٹیوشن ہو چاہے وہ سیکیورٹیز ایکشینج کمیشن ہو چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ ایپ آئی اے ہو یہ سارے اداروں میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائی ہوئے تھے اور فیصلے کیونکہ ساری ان کی جو کاروکر ان کی بنیادی مقصد جب یہ اقتدار میں آتے تھے مقصد یہ نہیں تھا کہ عمام کی خدمت کریں یہ جو سڑکوں کا اور پلوں کا جو ذکر کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اسی میں تو بڑے کاموں میں تو یہ کمیشن لیتے تھے ہم تو کمیشن کوسیشیوٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی کوئی غلط کام ہو جائے ہم اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن بناتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل قانون سے مبرہ ہیں یہ یہی سمجھتے تھے کہ قانون ان کے لیے مختلف ہے اور جو باقی عام پاکستانی اس کے لیے مختلف ہے اس لیے انہوں نے یہ عدالتوں پہ اور ان اداروں پہ پرشر ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے پہلے کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا اب عمران خان سوال پوچھتا ہے کیونکہ اس کا اپنا دامن صاف ہے نہ تو اس کا کوئی بزنس ہے نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جو یہ ایک ڈراما رچانے آ رہی ہے دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ بات پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے سب کی بات ہے ہم نے تو اپنے جواب جمع کرا دی ہیں جو بھی ہماری جتنی بھی ڈونیشنس دی ہم نے اس کا سارا لیگلی نوٹرائز اور آثنڈیکیٹڈ چیزیں ہم نے جمع کرا دی ہیں اب ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ بجائے کل جو ہے تو ان کی پیشی ہے یہ برسوں کے بجائے کل آئیں اور ساتھ میں اپنی اس طرح کی تفصیلات جمع کرائیں کہ عوام کو بھی پتا چل سکے گے کہ جھوٹے فریبی ناٹک باز یہ کون ہیں آیا ہم ہیں جنہوں نے کسارے ثبوت اپنے جمع کرائے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو الیکشن کی دھاندی کبھی یہ باگ بے ویولہ مچاتے ہیں ثبوت کوئی نہیں ہے کسی ادارے کے پاس گئی نہیں اور کہتے ہیں جی دھاندی ہوئی ہے اس لیے کہ الیکشن کے نتائج ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوئے اور ایک ایسی حکومت آئیے ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ ان سے اس ملک کے لوٹے ہوئے اپنے جتنا بھی اس کے ہمارے اساسے ہیں پیسے ہیں عوام کے ان کو لوٹ لیا ہے اس کا جواب مانگنے جا رہے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو کے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کی کارکردگی جو پچھلے دو تین مہینے رہی ہے ان کا اب جو ہے خاتمہ ہونے والا ہے اور ہماری ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ یہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ ڈاکیومنٹس جو سروٹنی کمیٹی مانگ رہی ہیں ان سے اور بجائے جتوں کے پیچھے چھپنے کے جتوں کے پیچھے چھپنے کے خاموشی سے آئیں اور اپنے سارا ریکارڈ جمع کرائیں اور پھر انگلی اٹھائیں تب بات بنیں گی یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو آپ اس سے مبرہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ایک جھوٹ بول بول کر بول بول کر بول بول کر کہ جی پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ فارن فنڈنگ ان سے کسی بھی لیڈر سے سے مطلب تو پوچھیں کہ فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے کیا فارن فنڈنگ میں اور پرابیٹڈ فنڈنگ میں ان کی آسانی کے لیے اردو میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ تو ان کو جواب دینا ہوگا اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں فارن خبیب صاحب سے کہ وہ آپ کو مختصرا اس کا بتائیں شکریہ شکریہ شفلی فراد صاحب جیسے کہ ہمارے وزیر اطلاعات آپ کو بتا رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے دیکھیں یہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی کسی کو کوئی کنفیوین جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پولٹیکل پارٹیز آرڈیننس آرڈیکل سکس تھری اور جو آئین کا آرڈیکل ستنہ تین ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ پابند بناتا ہے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹس کی بک کیپنگ کرنی ہے اس کا ریکارڈ رکھنا ہے اس کے گوشوارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان گوشواروں کو جانج پرتال کر کے اس کے اوپر سیمبلز لوٹ کرنے تو یہ کیس جو ہے وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی جانج پرتال کا معاملہ نہیں ہے یہ تمام پولٹیکل پارٹیز اور خاص طور کے اوپر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جس طرح جی ایو آئی کی بات ہوئی ان کا بھی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے تو ایک سوٹنی کمیٹی آج چار سال ہو چکے ہیں بنی ہوئی ہے اس کے سامنے جو ہے وہ کیس چل رہا ہے جس طرح آپ کو محسوس صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر تین ریٹن آرڈر جو ہے وہ جاری کر چکا ہے یہ تو ابھی آخری آرڈر جو کہ چوبیس سبتمبر کو جس میں چھ ہفتوں کی ڈیڈ لائن یعنی پانچ نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جس کو گزرے بھی آج جو ہے وہ دو ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن کوئی جو ہے ریکارڈ ثبوت اپنی رسیدیں انہوں نے سکروڈنی کمیٹی کے سامنے نہیں رکھی ماجرہ کیا ہے جو ان کی کیس کے اوپر سامنے آتا ہے پانچ کروڑ دس کروڑ پندرہ کروڑ اربو روپے کی ایسی رکوم ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کا جو فارم ون ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی آمدن بھی بتانی ہے اپنے خراجات بھی بتانے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذرائع بھی بتانے ہیں کہ یہ جو آمدن آئی ہے جو خراجات کیے ہیں ان کے ذرائع کیا ہیں حضور وہ ذرائع بتائیں وہ کتری خط والے ذرائع نہ ہمیں بتائیں ہمیں جو ہے وہ حقیقی ذرائع بتائیں کہ یہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائعوں سے آپ کی پارٹی کے اندر فانڈ آتے رہے ہیں کیا یہ ہنڈی سے آتے رہے ہیں کیا یہ حوالے سے آتے رہے ہیں کیا آپ منی لانڈرنگ کا منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ فورن فنڈنگ لیتے رہے ہیں فورن نیشنل سے پیسہ لیتے رہے ہیں کس چیز کا خوف ہے جو آپ کو روکے ہوا ہے وہ شناستی کاٹ دینے کے اوپر ان ذرائعوں کا ان ناموں کا دکھانے کے اوپر آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کیوں آپ جو ہے وہ چار سال کا عرصہ گزر گیا الیکشن کمیشن کو سکروڈ دی کمیٹی کو الیکشن کمیشن کو ریٹن آرڈر جو ہے وہ آپ کے اوپر جاری کرنا پڑ رہے ہیں آپ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہے ستر کروڑ پہ کی بارداد جو ہے وہ میڈیا کے نام پہ ڈالی ہوئی ہے کسی نہیں پتا کس میڈیا ہاؤس کو کتنے پیسے دیئے کس اینکر کو کتنے پیسے دیئے بس نام آپ کے ڈال دیا سمجھ لیا کہ ہمارا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا میں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس اخلاقی جواز کیا باقی رہ جاتا ہے یہ کس مو سے انیس جنوری کا جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جب کوئی معاملہ آگے نہ چل رہا ہو آپ تو اس میچ کا کپ لینا چاہتے ہیں جس میچ میں آپ پٹیشنر ہی نہیں ہے جو میچ آپ نے کھیلے ہی نہیں آپ اس کا کپ لینا چاہتے ہیں آپ کے اوپر تو خود اپنا جو ہے وہ آپ فاؤل گیم پلے کر رہے ہیں اور اپنے کیسز کا جو ہے وہ آپ جواب نہیں دے رہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے پتہ نہیں یو ایس اے سے کسی کمپنی سے پیسے لے لی ہے وہ بھئی وہاں پر فارا فارن ایجنٹ ریجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ پیسے وہاں پر آپ اکٹھے کر سکتے ہیں پاکستان لا سکتے ہیں ثبوت موجود ہیں یہ ذرا پیپلز پارٹی والے مارک سیگل کا بھی تو بتائیں این آر او لینے کے لیے قوم کا ساٹھ لاکھ ڈالر جو ہے وہ مارک سیگل اینڈ اسوسیئٹس کو نوادہ گیا قومی خزانے کا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مارک سیگل کی جمع کروائی گئی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے جو کہ آسف علی زرداری کے بھی لابیس تھے بی بی شہید کے بھی لابیس تھے جو کونڈا لیزا رائیس آنر آف دی ورلڈ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ مشرف کے ساتھ بینظیر کا این آر او انہوں نے کروایا تھا اور وہ لابی کروانے والا مارک سیگل ہے جو کہ ان کے قتل کے کیس کے اندر بھی گواہ ہے جن کو خط لکھا گیا ہے پی ایم ایل این یوکے کے اندر ریجسٹڈ ہے یو ایس اے کے اندر ریجسٹڈ ہے انہوں نے اپنا حساب جو ہے وہ کب دیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ان کی تو ابتدا ہی فورن فنڈنگ سے ان کی ابتدا فورن فنڈنگ سے خالد خواجہ کی وائف نے کتاب لکھی ہے شمامہ خالد نے شہید امن اس میں انہوں نے دکھا ہے کہ دس میلین ڈالر جو ہے وہ سامہ بن لادن سے لے کر نائنٹین ایٹی نائن کے اندر بینظیر کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کروانے کے لیے نواز شریف نے لیے تھے میں صرف خالد خواجہ کا حوالہ نہیں دے رہا بے شمار انٹرویوز بی بی شہید کے میڈیا کو دیئے ہوئے جس کے اندر ان کا ذکر تھا حامد میر نے اس کے اوپر کولم لکھے ہوئے ہیں قادی حسین احمد صاحب کا اس کے اوپر انٹرویو ہے یہ قسموں سے فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا پڑے گا ان کو ہم راہ فرار استیار نہیں کرنے دیں گے اور ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنا حساب لے کر آئیں تاکہ قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو تینکیو جی فرار صاحب ایک سوال آپ سے اور ایک سوال دائیس یہ بتائیے کہ یہ جو دو علم چیز ہیں جن کے اوپر اعتراض آ رہا ہے 5750 کو 6160 جو پی ٹی آئی کے اوپر جو بیسک چارج لگ رہا ہے جس میں آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر کوئی ایلیگل فرننگ ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار لوکر مہجرد ہے ان کی ایکسپلینیشن کانٹی زیادہ دے دیں جی جی میں آپ کی ایکسپلینیشن کے لیے ہی چیز لائیا ہوں اور اسی شبی صاحب سے چونکہ یہ بھی فرنٹ سے کھلتے ہیں چھوٹا سے ایک سوال بی بی سی نے اپنا پروڈیام سے بند کر دیا آج کے اوپر اور اس کو بھی انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتا رسف نے جوڑا ہے سینسلشپ کے مورے سے تو میں شبی فراز جو کہ احمد فراز کا بیٹا آپ سے سوال کر رہا ہوں وزیر اطلاع سے سوال نہیں کر رہا ہوں یہ کیوں ہر ہے ملک میں کیوں تنیسلشپ ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال آپ نے فروح حبیب سے کیا ہے تو اچھا ہی ہوتا کہ اگر آپ بجائے اس کے کہ صرف پی ٹی آئی کو اپنا محور بنائیں آپ باقی پارٹیز کو بھی اس میں شامل کریں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو اس کا یہ بنتا ہے فرض بنتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی تقاضے ہیں قومی اداروں کے ان دس کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو وہ پورا کریں وجہ اس کے کہ چیزوں کو پولٹیسائز کریں وجہ ٹی وی بھی پریس کانفرنسز کرنے کے ہر دو منٹ بعد آ جاتے ہیں موسیقی موسیقی